بلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب کان تارہ کی ڈے فورٹی ون کی یعنی کہ آج کی ویڈنیس ڈے کی بوکس آفیس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے آج تو اس نے پھاڑا ہی ہے لیکن سپیچلی جو کل اس نے پھاڑا ہے ڈے فورٹی پہ ٹیوزڈے والے دن وہ انبیلیو بل ہے ٹوٹلی شوکنگ ہے اچھا مزی کی بات کچھ بھائی لوگ اب سمجھتے ہوں گے کہ میں شاید جان بوچ کے کان تارہ کیتنی تعریف کرتا ہوں بڑا چڑھا کے بتاتا ہوں کائی جیسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں کل ڈے فورٹی تھا ٹیوزڈے تھا ورکنگ ڈے تھا ارلی اسٹیمیٹ کتنا آیا تھا ٹو پوائنٹ فائیو زیرو سے تھری کروڑ مطلب کہ اس کے بیچ میں سے کمانا چاہیے تھا کیونکہ ڈے فورٹی چل رہا ہے بھائی سب اور اوپر سے ورکنگ ڈے ہیں لیکن گائز ٹو پوائنٹ فائیو زیرو سے تھری کروڑ کے میڈ میں نہیں آیا بلکہ اس سے بہت زیادہ آیا ہے اور سپیشلی ہندی میں جو اس نے پھاڑا ہے بھائی انبیلیو بل ہے تو میں سب کچھ بتاتا ہوں کتنی باکس آورس کولیکشن ہوئی ہے اور اس نے پشپا کا ریکارڈ بھی بریک کیا ہے یا نہیں کیا چل رہا ہے سب کچھ بتاتا ہوں اس پہلے کہ بتاؤں یا چھوٹی سی ریکویسٹ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو کیونکہ ہم نے وان لیک سبسکرائبر بہت جلدی کمپلیٹ کرنا ہے تو آئیے آپ جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کل ڈے فورٹی پہ یعنی کہ ٹیوزڈے والے دن کان تارا کی کنڈا اس کی اوریجنل لینگوی سے باکس آورس کولیکشن آئی 34 لیکھ روپیز تیلگو سے آئی 42 لیکھ روپیز تمیل سے آئی 8 لیکھ روپیز ملیالم سے آئی 15 لیکھ روپیز لیکن ہندی سے گائز گیس کرو کتنی ہی ہوگی میں بتاتا چلوں 2.60 کروڑ دھائی کروڑ سے زیادہ اور اسی سے ایک دن پہلے ڈیڑھ کروڑ ایک کروڑ کا جھمپ لیا ہے گائز جس نے ٹیوزڈے والے دن انبیلیویبل ہے کہ نہیں بتاؤ مجھے اور اسی کے ساتھ کل ڈے فورٹی پہ ارلی اسٹیمیٹ کتنا تھا دھائی سے تین کروڑ کا میٹ لیکن آیا پتا ہے کتنا ہے 3.59 کروڑ 3.60 کروڑ ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ کم سے کم پچاس سے ساٹھ لاگ اس نے ارلی اسٹیمیٹ سے زیادہ کم آیا ہے انبیلیوبل گائز دیکھئے آپ بھلی مانو یا نہ مانو میں جتنا ارلی اسٹیمیٹ بتاتا ہوں جتنی بھی موویز کا بتایا ہے مووی نے ارلی اسٹیمیٹ جتنا ہی کم آیا ہے لیکن صرف واحد گائز کال تارا ایسی فلم ہے جس کا میں جتنا ارلی اسٹیمیٹ بتاتا ہوں یہ فلم اس سے زیادہ کم آتی ہے یہ سین مجھے بڑا اچھا لگتا ہے خیر دوستو کل کم آیا ہے 3.59 کروڑ اور اسی کے ساتھ فرسٹ 40 ڈیز پہلے 40 دنوں کے اندر کان تارا کی ٹوٹل نیٹ انڈیا کلیکشن ہو چکی ہے 274 کروڑ روپیز گروس بنتی ہے 322 کروڑ روپیز اوور سی سے آ چکا ہے 27.50 کروڑ روپیز اور گائز ٹوٹل بن جاتا ہے 350.40 ساڑھے 300 کروڑ اس نے کر لیا ہے اور بھائی 400 کروڑ اس موویل کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر ہم آج کا ارلی اسٹیمیٹ دیکھتے ہیں دے فورٹی ون کا ویڈنس ڈے کا تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ موویی 2.5023 سٹل اتنا ہے لیکن میں نہیں مانتا میں مان کے چل رہا ہوں 3 کروڑ سے زیادہ ہی آنے والا ہے اب پوشپا کا ریکارڈ بریک کیا یا نہیں تو گائز جو اوفیشل اپ ڈیٹس ہیں انہوں نے بول دیا ہے کہ بھائی اس موویی نے پوشپا کا ریکارڈ بریک کر دیا پوشپا کی باکس آویس کلیکشن تھی پورے ساڑھے 300 کروڑ لیکن یہ کما چکی ہے ساڑھے 300 سے زیادہ 350.50 لیکن پرسنلی میں نہیں مان رہا جہاں تک میں نے کولیکشنز دیکھی تھی بتائی تھی تو اس کے اکارڈنگ 365 365 کروڑ روپے پوشپا کی ٹوٹل لائف ٹائم باکس آویس کلیکشن تھی تو جو ان میں سے ایک ریٹ ہے مجھے نیچو کومنٹ سیکشن کے اندر بتا دینا میں بھی مجھ سے میس ٹیک ہو 350 کروڑ ہو یا 365 ہی ہو جو آپ کو صحیح لگے نیچو بتانا فیلال کیلئی اتنا ہی کیا لگتا ہے گائز 400 کروڑ کان تارہ کرے گی یا نہیں نیچو کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ ابھی تک کیلئی اتنا ہی ویڈیوز لئے ضرور کرنا اور ہاں 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 چھوٹی سی بائت میرے مائن میں آگی گائز ہمارا آپ کو پتا ہے ایک چینل بھی ہے بھی ایچ ٹی ریاکشن تو کیا کہتے ہو اس پہ گائز کان تارہ کے ہندی ورزین کا ریاکشن کرنا چاہیے یا نہیں کمپلیٹ مووی کا پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کر کے 10 منٹ 15 منٹ تو کیا کہتے ہو ہو جائے یا نہیں نیچو کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ فیلال کیتنی اگلی انویلی بڑن مہار کیے گا تھینکس فور وچنگ